اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ لیٹس ٹاک اینیشیٹیو میں ماشاءاللہ سے کافی بزی ہیں آپ آپ کی آپ کی آڈیوز اور آپ کی جو بیان ہیں الحمدللہ الحمدللہ کافی سارے لوگوں کے دل کو چھو رہے ہیں لوگ سمجھ رہے ہیں اور اسی وجہ سے آپ جیسا کہ دیکھے ہیں ہمارا پچھلا لیٹس ٹاک کا جو گروپ ہے وہ ہائیجیک کر دیا گیا تھا اور سارے لوگوں کو ڈیلیٹ کر دیا گیا تھا وہ اسی فکر میں ہوا تھا کہ لوگوں میں بے انتہا تبدیلی آ رہی تھی الحمدللہ الحمدللہ اور ایک ایک گروپ خائم کر کر حافظ عمار صاحب ماشاءاللہ سے بہترین کام کر رہے ہیں حافظ عمار صاحب آج کی ٹاپک میں جی آمد جزاک اللہ خیر یعنی جیسے ہم لوگوں کا ہمیشہ سے رہا ہے اپروچ کہ لوگوں کو حق سننے سے روکنا بھی جو ہے نا اصل میں یہ بہت غلط کام ہے یعنی یہ رویہ کفار کا ہے تو جو لوگ گروپ کو سابوٹاج کرتے ہیں لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ بات مت سنو تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو اپنی فکر پہ اپنی چیزوں پر یقین نہیں ہے جیسے مثلا ہم اسلام کی دعوت لوگوں کے سامنے دیتے ہیں نا یعنی دنیا بھر کے لوگوں کے سامنے دیتے ہیں ہر مذہب کے لوگوں کے فرد کے سامنے دیتے ہیں تو اس کانفیڈنس کے ساتھ دیتے ہیں کہ ہماری بات سچ ہے اور ان کی بات بھی سنتے ہیں اپنی بات بھی رکھتے ہیں ان کے سامنے اور الحمدللہ اسلام کی بات غالب آتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یعنی قرآن نے بھی یہ چیلنج کیا ہے اور پیانوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری سی روائے تو یہ جو ایفورٹ لوگ کر رہے ہیں ظاہر ہے اپنی خبیل خاندان کی لوگ ہیں لیکن وہ جو استابوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں لوگوں کو بات سننے سے مت رکھیں کیونکہ قرآن اس پر وحید کرتا ہے کیونکہ کفار کا رویہ ہے یعنی کفار کہتے تھے کہ قرآن مت سنو کیوں کیونکہ پتا تھا کہ حق ہے سنیں گے تو لوگ مسلمان ہو جائیں گے تو اس طرح سے جو ہے نا ان لوگوں کا رویہ میں سمشنوں بدلنا چاہیے ان لوگوں کو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے انشاءاللہ انشاءاللہ امار بھئی سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک سینٹ پیچھے بیک سیج میں خرشید صحابہ موجود ہیں اگر آپ کچھ دیر اگزار کر لیں تو امار بھئی کے حافظ امار کی ٹاپک کے بعد آپ کو سٹیج پر لوں گا اگر اس بیچ آپ کو کچھ امپورڈنٹ ہے تو آپ چیٹ میں اپنا سوال دال دیں جی سٹارٹ کریں تو یہ ماشاءاللہ ٹاپک یعنی ظاہر نیا تو نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کافی لوگ اس کے بارے میں جانتے بھی ہیں اور جو کتابیں ہماری آئی بھی ہیں نا ٹورج اسلام کی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی کافی ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ اور بالکل مدلل انداز میں صحیح کانسپ کی رہنمائی کے اس پر لکھی ہوئی ہیں میں یہ کوشش کرنا چاہ رہا تھا امیر بھائی اس گروپ کے ذریعے اس چیٹ کے ذریعے اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑا سا مختلف انداز میں بات کو رکھیں ہمارے بھائیوں کے سامنے غور فگر کرنے کے لئے تو کانسپٹ آف امام مہدین اسلام اس کو سمجھنے کے لئے اگر ہم ایک ایک پرسپیکٹیو سے یہ غور کریں کہ ووٹ ہو اور ووٹ اور ووٹ امام مہدی کون نہیں ہے تو اس میں ہمیں یعنی صحیح تصور تک پہنچنے میں مدد ملے گی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو امام مہدی کے تعلق سے جو تاریخی باتیں یا جو روایتوں میں آ گئی ہیں جو احادیث کے نام پہ کچھ ضعیف احادیث آ گئی ہیں تو یہ بہت بڑا یعنی اس کے اندر جو ہے نا ظاہر ہے اس پہ ساروں پہ گفتگو کرنے لگیں تو پھر وہ ایک ایک علمی گفتگو نکل جائے گی تو میں چاہ رہا تھا کہ پہلے یہ ہم سب سمجھ لیں اور ہمارے جو گروپ یعنی اس سے جڑے ہوئے ہیں لوگ یہ سمجھ لیں کہ امام مہدی کون نہیں ہے تو اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ سمجھنا ہے کہ امام مہدی یا امام مہدی کے تصور کو اس سے جوڑنا جو نبیوں اور رسولوں کے ساتھ خاص ہے جو صفات یہ سب سے بڑی غلطی ہے یعنی امام مہدی جو آئیں گے ظاہر ہے وہ نہ نبی ہوں گے نہ رسول ہوں گے اس سے کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ان کے پاس وہی آئے گی نہ ان کے ساتھ کوئی موجزہ ہوگا نہ وہ کوئی نئی شریعت پیش کریں گے ہے نا تو اس طرح کی یہ اگر تین بنیادی چیزوں کو بھی ہم یعنی اس پر غور کرتے ہیں تو امام مہدی کا جو جو کردار جو کیاریکٹر جو صحیح حادث ہے صحیح تصورات سے ہمیں ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ نہ وہ یعنی نبیوں کے ساتھ جو خاص اللہ تعالیٰ وحی نبیوں کے پاس بھیجتے ہیں وہ کیفیت ان کے ساتھ نہیں ہوگی وہ جو ہے نا اگر ہوں گے بھی تو یعنی پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں قرآن ہیں اس کو ریوائیف کریں گے یعنی اس کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ وہ یہ کلیم کریں کہ میرے پاس کوئی فرشتہ آتا ہے اور کوئی اللہ کی بات رکھتا ہے یہ غلط تصور ہے یہ اسلام کے خلاف تصور ہے یہ صحیح حدیث کے خلاف تصور ہے تو یہ سب سے پہلی بنیادی بات سٹریٹیجی سٹریٹیجی بڑی اچھی بتایا آپ کہ ملٹبل چوئیس کی کوئیسن میں ریموو دو ونس دیر آبیسلی ناٹ ٹرو ییس یس ماشاءاللہ بہت بہت اور اور جو نبیوں سے جو صفات ہوتے ہیں وہ اگر اس شخص کو لگایا جا رہے ہیں تو آبیسلی یہ چیز یہیں پر فیل ہو جاتی ہے بلکل سیام رہے ہیں بلکہ یہ صرف اب جو ہمارا موضوع ظاہر ہے کہ خاص طور پر سید محمد جونپوری صاحب کی نسبت سے گفتگو ہے کیونکہ ہم اپنے مہدوی بھائیوں کو پرائیمرلی ایڈرس کر رہے ہیں اس میں بھی یہ صحیح فٹ ہوتی یہ بات اور دوسرا کوئی بعد میں بھی کوئی کلیم کرے ہم میں مہدی ہوں تو سب سے پہلا ٹیسٹ یہی ہوگا کہ ان سے اگر وہ خدا نہ خاصتہ یہ بول دیں کہ میرے پاس کوئی فرشتے آتے ہیں میں کوئی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہوں کلام کرتا ہوں تو اسی وقت ان کو ریجک کر دیا جائے گا وہ امام مہدی نہیں ہو سکتے یعنی وہ جو ہے نا جیسے مسلمہ کذاب اور اس طرح کے جو کیریکٹرز ہماری تاریخ میں آئے ہیں یا حال میں جو ہے جو مرزا غلام احمد کا کیریکٹر ہمارے سامنے آئے ان کے فہرست میں وہ کھڑا کر دی جائیں اگر اس بات کلیم کرتے ہیں جی تو یہ پہلی بات ہوئی ہماروئی گھڑ کے وہ دوسرا جو ہے نا ظاہر ہے کہ کوئی امام مہدی آئے گا تو نبیوں کے ساتھ موجزے خاص ہوتے ہیں اگر وہ بھی کوئی موجزہ کلیم کرنے لگ گئے تو اس کا مطلب یہ بھی بالکل غلط ہے کیونکہ موجزات خاص طور پر نبیوں کے ساتھ ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے لیٹس ٹاک میں بھی اس پر کافی گفتگو کی ہے یہ موجزے کی اہمیت موجزے کا آنا ایک بہت بڑا یوں سمجھنے ایک ایونٹ ہوتا ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ یا تو اس قوم کو تباہ کر دیتے ہیں موجزہ دکھانے کے بعد جو قوم ایمان نہیں لاتی وہ ساری تاریخ یعنی صیرت انبیاء میں ہمارے سارے جو ویورز ہیں اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں پھر تیسرا جو ہے کہ کوئی امام مہدی یہ نہیں ہو سکتا کہ جو آکے یہ بات پیش کرے کہ میں کوئی نئی نماز انٹروڈیوز کر رہا ہوں کوئی نیا حکم کوئی نئی دنیا ترق یعنی جو چیز کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتائی وہ نہیں بتا سکتا کوئی امام مہدی جو امام مہدی ہوگا جو راست واقعیتاً امام مہدی ہوگا وہ صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث پڑھ کے سنائے گا قرآن کی آیتیں اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فرد یہ کلیم بھی کرتا ہے تو وہ امام مہدی ہرگز نہیں ہو سکتا تو یہ بنیادی بات تھی اب جو لوگ مزید اس کی سٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے جو ہے نا اگر احادیث کی کتب میں دیکھیں تو سارا جو زخیرہ ہے اس میں سے جو صحیح احادیث جو علماء نے علماء اہل سنت نے جن کو بتایا ہے اس کا وہ مزید متعلقہ کر کے ان کیارکٹرسٹکس کو فردہ جو ہے نا حافظ صاحب ایک بیک سٹیپ لیں گے کیا یہاں پہ ایک سوار اٹھتا کہ کیا امام مہدی کا ذکر قرآن میں ہے یا نہیں اس کا پھوڑا سا پھوڑا بتائی اس کے بعد حدیث پر جائیں ظاہر ہے قرآن میں تو نہیں ہمارے میں جی قرآن میں کوئی ذکر امام مہدی کا کوئی ذکر اللہ کی طرف سے قرآن میں درج نہیں ہے امام مہدی کا ذکر صرف اور صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہے جی تو یہ جو ہے نا میں سمجھتا ہوں بنیادی بات ہے کہ امام مہدی یہ ہوئی نہیں سکتے جو ان تین چیزوں کا کلیم کریں یا کوئی ان کے ساتھ یہ تین چیزیں منصوب کر دیں تو اس سے ہمیں چوکنہ رہنا چاہیے یعنی اینیون یہ جو جو اس سے منصوب کرے یا اس سے کنیکٹ ہو کہ we can easily reject him as امام مہدی چونکہ یہ جو مسلمہ ہمارے جو یعنی متفق علیہ بول سکتے ہیں کہ جو تصورات ہیں اس کے خلاف بان جاتی ہیں دوسری ہم بات یہ ہے امام مہدی کے تصور کو سمجھنے کے لئے دیکھیں اللہ کے نوی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور اس کے بعد آپ کی زندگی کے آخری مراحل میں اور خاص طور پر خدب حجت الویدہ کے موقع پر آپ نے وہ ایک بہت تاریخی جملہ کہا تھا کہ یعنی جو یہاں میں عربی اس کا ظاہر عربی ہمارے ساتھی اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ نے کہا تھا کہ یہاں پہ جو موجود ہیں وہ یہاں پہ جو موجود نہیں ہیں ان تک میری بات پہنچا دیں جی پھر آپ کی روایتوں بھی یہ بات میں ملتی ہے کہ بل لغوانی ولو آیا پھر اس کے بعد قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے تو اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہوئی اور جو ذمہ داری نبوت ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ پر ڈالی ہے کہ اب یہ دین کی اشاعت دین کی تبلیغ دین سے جڑا ہوا جو کام ہیں چونکہ اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں یہ امت کی ایک جملہ ذمہ داری ہے یہ سب سے پہلا تصور ہمارے سامنے واضح ہونا چاہیے پھر اس سے جڑا ہوا جو ہے اور تصور پیانوی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دین اسلام کو ریوائیو کرنے کے لیے ہر صدی ایک مشتحد ایک ایسے ایسی کوئی شخصیت آئے گی جو اسلام کے ریوائیو کا کام کرے گی چنانچہ ہم پچھلی چودہ صدیوں میں دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے امہ گزرے ہیں جنہوں نے دین کو ریوائیو کیا دین پہ جو اٹاک کرتے تھے لوگ ان کو تعلق رکھتے ہیں ہندوستان میں اکبر نے اپنے زمانے میں دین کو ڈائلیوٹ کر دیا تھا ہم نے تاریخ میں پڑھا کہ دین الہی کے نام سے کوئی سیکیولر کانسپٹ انٹروڈوس کیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شاہ علی اللہ اور اس طرح کی جنہ جن کو ہم اپنا امام مانتے ہیں اس طرح کی شخصیات آتی ہیں اور انہوں نے پھر سے سارے کے سارے دین کے ریوائیول کا کام کیا تو ایسی شخصیات جو ہے نا ساری تاریخ اسلام میں امام غزالی امام امام بخاری یعنی ہم ان کو بڑے بڑے ایمہ کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ ایک تو کام ہے ہر فرد ہر امتی کو کرنے کا کام ہے پھر جیسے پیانے بی ساس انہوں نے کہا کہ ہر صدی کے یعنی دین کو ڈیفینڈ کریں گے دین کی شامل اسی کے کڑی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ظاہر ہے کوئی امام مہدی کا جو تصور ہے وہ اسی تصور کی اگلا سٹیپ ہے کہ ہاں یعنی ایک ایسی شخصیت جو ہو سکتا ہے کہ مطلب ظاہر ہے کہ کئی امہ آئے ہیں پچھلے چودہ صدیوں میں اور ایک ایسی کوئی اور شخصیت آئے جو ان سے بھی ان کا یعنی ان کا کام ان کا ان کی یوں سمجھ لیں کہ ان کا ایفیکٹ ان کا امپاکٹ ان لوگوں سے بھی زیادہ جی وہ ایک جو ہے نا ہم جیسے بولتے ہیں نا کہ امام جو ان میں نمائع خوبیاں رکھتے ہیں تو وہ تصور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم پیانوی صلی اللہ علیہ آج کو دین کو پڑھیں تو ہمیں یہ بات سونی آتی ہے کہ یہ اس طرح کی بات اللہ کے نوی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ ایک ایسی شخصیت بھی ہوگی جو یعنی اور اچھے طریقے سے دین کو ریوائیو کرے گی جس طرح دوسری ریوائیو ریوائیو کا جو definition ہے it is restoring to the original condition یعنی کہ امام مہدی جوائیں گے حافظ آم تو restore اسلام to the اسلام that رسول صلی اللہ علیہ وسلم brought یعنی کہ was given right exactly صحیح بات ہے جیسے ابھی جو ایک مثال یہ ہم لے لیتے ہیں جو ہندوستان میں یہ ہوا تھا کہ اکبر کے زمانے میں اس نے کہا تھا کہ بھئی دینِ الٰہی اسلام کوئی چیز نہیں ہے دینِ الٰہی ہے اس میں یہ ہے کہ بھئی چلو کچھ میری بھی تعریف کر لو بادشاہ کی کچھ ان کی بھی بھجن پڑھ لو کچھ ان کا بھی کیرتن کر لو کچھ یہ بھی کر لو تو وہ دین کا جو اسلام کا تصور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اس کو سارا کا سارا ڈائلیوٹ کر کے ختم کر دیا اس کے بعد دین کا ریوائیول کیا ہوا کہ یہ سارے غلط تصورات کو ہٹا دیا گیا تو اس طرح سے اسلامی تاریخ میں ایک ایسا زمانہ آیا کہ یونانی فلسفے کا سے لوگ کچھ متاثر ہونا شروع ہوئے بڑے ایمہ آئے امام غزالی اور اس طرح کے بڑے ایمہ انہوں نے اس کو ڈیفینڈ کیا اور اسلام کے صحیح تطور کو پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے صحیح یہ تعلیمات پر واپس لے گیا ہے تو ریوائیول آپ نے جزاک اللہ خیر صحیح اس کا یعنی وہ کر دیا سوال تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے گروپ کے سارے ممبراج سے سمجھ گیا ہوں گے مولانا عبدالرحمن صاحب جوائن ہونے کی کوشش کریں اچھا ٹھیک ہو گئے میں سٹیج پہ لیتا ہوں وہ خالی انشاءاللہ سنیں گے پھر بعد میں ان کو موقع دیا جائیں گا چونکہ علماء ہے میں بیکسٹیج نہیں رکھ سکتا مولانا ویلکم ڈو پروگرام حافظ امارا صاحب اپنی گفرمو کر رہے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے اپنے آڈیو اپنے مائک کو آپ میوٹ کر لیں اس وقت جزاق لگا جی جزاق لگا جی حافظ ٹھنڈی کر دی جی ہمارے تو یہ دو باتیں بھی ناورے پہلے جو نا تیسری جو اہم بات میں یعنی اپنے یعنی جو ویورز ہیں جو ہم سے جوڑے ہوئے ہیں ان کے غور و فکر کے لیے اور اٹ لارج سارے مہدویہ کے لیے یہ رکھنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں رحمت اللہ علمین ہیں آپ جی صاف یعنی ہم اشرف یعنی اللہ تعالی نے انسانوں کو تخلیق کیا اور انسانوں کی تخلیق میں بھی پیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ہے کہ کوئی کمپاریشن ہی نہیں ہے ایسا مقام اور پیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا قرآن آیا آپ نے تعلیمات دی اور پیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کئی پیشنگوئیاں کی یعنی کئی واقعات کے بارے میں بتائیں روایت ہمیں آیا ہے اب آپ تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں کہ اگر پیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مثال سے سمجھاتا ہوں پیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشنگوئی کی تھی کہ مسلمان جو ہے قسطنطونیہ فتح کریں گے اور یہ زمانے میں پیشنگوئی تھی آمیر بھائی جس زمانے میں رومن امپائر واز اٹڈ سپیک اور یہ جو ہے نا اس کا تو ظاہر ہے لوگ ہو سکتا ہے اس ٹائم پہ جو ہے نا کچھ جو پیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کو نہیں جانتے تھے شکمت بھی تھے ہوں گے کہ یہ کیا پیشنگوئی لیکن آپ دیکھیں پیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی پورے آب و تاب کے ساتھ یعنی بولتے نا irrefutable undeniable طریقے سے لوگ کے سامنے ظاہر ہو ہے نا پھر آپ نے ایک اور پیشنگوئی کی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ جو ہے نا یتطاولون فی البنیا مطلب لوگ اپنی سہرہ نشین جو لوگ ہیں وہ بلند عمارتوں میں ایک دوسرے کا مخابلہ کریں گے جے اب آپ بتائیں کوئی پیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشنگوئی کو دنیا میں کوئی refute کر سکتا ہے اب میں سب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے بارے میں باق کہی کہ وہ امام مہدی آئیں گے کیا یہ کوئی چھوٹی پیشنگوئی ہے یعنی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی ہے نا آپ کے مخام کے شائع نشان ہونا چاہیے اس کا کیا مطلب ہوگا میرے کہ جب آپ کونسپٹ آف امام مہدی ان اسلام اور پیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نزبت سے ہم گفتہ ہو کر رہے ہیں کہ یہ وہ تصور ہوگا کہ جب امام مہدی جب آئیں گے وہ undeniable irrefutable ایسی شخصیت ہوگی جو پیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی کے شائع نشان ہوگی یعنی جب دنیا میں امام مہدی آ جائیں گے تو ایسا کوئی نہیں ہوگا کہ کوئی ان کو ڈینائی کر سکتا ہے یہ اصل میں رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمارے یقین کا ٹیسٹ ہے اب میں بولو یار کسی گلی میں یا کسی نکڑ میں کسی شہر میں کسی گاؤں میں ایک آدمی اٹھتا ہے اور اٹھ کے بولتا ہے کہ میں مہدی ہوں اور اس کو اس گاؤں کے چاریس لوگ جانتے ہیں صرف آپ بٹھیں گے پیانے بی صلی اللہ علیہ وسلم نوزب اللہ منزلک کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہے دور کیا ہے بلکل یعنی آپ جس شخص کی پیشنگوئی کر رہے ہیں اس پیشنگوئی کی شان کیا ہونا چاہیے کہ ایسا امام آئے اور undeniable دنیا پہ اچھا جائے اور دنیا میں 1.6 billion مسلم ہیں اور ان مسلم میں ایک لیڈر بن جائے تو میری بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کیوں ہمارے بھائی اس طرح نہیں سوچتے یعنی ہم ہمارے جو ساتھی ہیں وہ یعنی اللہ تعالی ان کے حال پر رحم فرمائیں اور ان کو تھوڑا سا غور فگر کی توفیق اطاف فرمائیں کہ آپ ان شخص کو مہدی کہہ رہے ہیں کہ ہیدر آباد جیسے شہر میں بھی کوئی نہیں جانتا ہوں سارے مسلمان نہیں جانتے بلکل نہیں جانتے ہیدر آباد میں کہ یعنی آپ نعوذ باللہ کیا آپ سارے سلام کی ان روایتوں کا مضاق اڑا رہے ہیں جی بلکل بلکل صحیح فرمائے آپ یہاں تک کہ یہاں تک کہ نہ کوئی ایک مہدبی عرب میں پایا جاتا نہ ان کے پیدائش کے جگہ جاؤنپور میں پایا جاتا نہ آفریکا نہ آجیریا نہ کہیں نہیں کہیں نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی کوئی معمولی چیز نہیں اور آپ کی پیشنگوئی دنیا میں اظہر من الشمس ہم کہتے ہیں اردو میں ایک معاورت ہم کہتے ہیں کہ روز روشن کی طرح آیاں ہو جائی تو امام مہدی کا جو روایتوں میں ذکر آیا ہے یا امام کا جو تصور آیا ہے وہ ایک ایسی شخصیت ہوگی انشاءاللہ جب بھی وہ آئے گی جو ایرفیوٹیبل طریقے سے ساری کی ساری دنیا کے مسلمانوں کے امام کی حیثیت سے ان کا میں سمجھتا ہوں کہ ضرور ہوگا اور ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اگر وہ ہیں تو ظاہر ہے کہ اس موقع پر ہمیں اس بات کی توفیق ہو کے ہم بھی اس گروہ میں شامل ہوں جو آپ کی یعنی ان کی معاونت کر سکیں اور دین اسلام کے پرشن کو بلند کر سکیں نیکسٹ سیشن میں آپ اس کو آگے کیسا بڑھانے والے ہیں آپ کا کیا اپروچ رہیں گا اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے اس کے بعد پھر مولانا عبدالرحمن صاحب بھی موجود ہیں ان سے بھی جو جو دیں گے جی جی تو نیکسٹ جو آپ نے شروع میں وہ کہا تھا نا کہ جو ہماری جو کتاب ٹورج اسلام کی آئی ہے اس کے جو مختلف اجزاء ہے اس کے ذریعے میں سمجھتا ہوں کہ جی ہاں ریفیوٹنگ مہدویت اور اس میں پھر چونکہ ریفیوٹنگ کے ساتھ ساتھ اس میں صحیح تصور اف مہدی بھی ایک سٹرکچرڈ انداز میں پریزنٹ ہوا ہے صحیح روایتوں کی مدد سے جو وہ میں سمجھتا ہوں کہ چپٹر بائی چپٹر آئیڈیا بے آئیڈیا لوگوں کے سامنے لائیں تاکہ کتاب بھی لوگ پڑھیں اور جی اس کے چیزیں ہیں تو اس کو بھی ہم جہنہ لوگوں کے سامنے واضح کریں جی ٹھیک ہے یہ ناظرین کے لیے ہم ڈیفرینٹلی چونکہ یہ ٹاپک is a very very delicate ٹاپک important ٹاپک اور اس چیز کو ہم ایک سیشن میں حافظ عمار صاحب کمپریٹ کر سکتے لیکن اس کا retention بہت limited ہو جاتا اسی لیے ہم آج پہلی چیز میں جیسا کہ حافظ عمار صاحب فرمائے کہ by clearly excluding certain things آپ ہو کر لے سکتے کہ یہ امام مہدی نہیں ہوتے اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجوزیں ان کے اوپر لگا رہے ہیں یا وہی بتا رہے ہیں یا پھر ایسے چیزیں بتا رہے ہیں تو وہی پر directly elimination ہو جاتا تو ہم یہاں سے اس کو start کر کے انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کو build کریں گے